تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں قرآن زنی کی سو سار قرآنی قائز گھرانا کی چکن ریسپی پہلے ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے اس میں دھائی ڈالا ہے دھائی ہمارے کو میرینیشن کا سب سے پہلے ہمارے شروعات کرنے کا ایک وہ انگریئنٹ ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے لال مرچ جو اس کو اچھا کلر اور سواد دے گا پھر ہم ڈالیں گے سواد نوسا نمک دھنیا پاودر اور اس میں اب ہم تھوڑا سا نیبو کا رس نچوڑیں گے اب ہم ڈالیں گے ایک بڑا چمس سرسو کا تیل اور اس کو اچھا سے ملا لیں گے اسے سارے مسالے ہمارے چکن کے ساتھ اچھا سے لپٹ جائیں اور اس کو ہمیں سواد مل جائے اب ہم جو دکھا رہا ہوں یہ انگریئنٹس ہے یہ میں آج آپ چکن میں یوز کروں گا ہم نے پین کو گرم کر لیا ہے اور اب اس میں ڈال لے جا رہے ہیں ہم تھوڑا سا گرم مسالہ ہم نے تیل گرم کر لیا ہے اور آپ اس میں ڈال لے جانے ہیں سابود گرم مسالے اب اس کو ہلکا سا چلا لیں گے اس سے اس کا ایرومہ اور بڑھ گیا اب اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سابود گارلک اب ڈالیں گے اس میں باریک کٹا ہوا ادھرک اور اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے اس کی گرم مسالوں کے ساتھ اب ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی پیاز جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں اچھا تین سے چار پیاز لیا آپ نے بڑی والی بڑی والی لیا ہے یہ پتا رہی ہیں کہ جیسے انہوں نے ڈیڑھ کلو پیاز لیا ہے اس کو بھائی ہم نے اسی تیل میں گرم تیل میں ڈال دی ہے اور اس میں براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا لائٹ براؤن اچھا تو آپ اس کو براؤن کریں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے لائٹ والا کورما شائل نہیں بنائیں گے مدلہ آپ لوکا شائل بنائیں گے یہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے سائی چاہتی ہے اچھا تو آپ جیسے بتا رہی ہیں آپ کے پورانے مریتی ریوازوں میں بنائے جاتا تھا یہ پورانے گھرانوں میں آج کل نہیں بنتا یہ تمہاریوں میری دادی مراتی کیوں گے اچھا یہ دلی کے کائش تو کیا بنتا تھا یہ کھانا اب ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے کیا اس کا فلیور آ رہا ہے واہ مازہ ہی آ گیا جیسے کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں یہ تو پیاد تھوڑی پک گئی ہے آپ اسی کے ساتھ اپنے ہچکی سی پک جائے گے ہیں کہ ہم اس میں تھوڑا سا تماتے ڈال دیا ہے ہم باری کٹا ہوا باری کٹا ہوا ہم نے اس میں تماتے ڈال دیا ہے اور ہم اسے تھوڑی دیر لو پلے میں پکنے میں تھوڑا سا ڈگ دیں گے جس سے ہمارے تماتے تھوڑے اچھا سا پک جائیں تو ابھی یہ پک چکا ہے دیکھ سکتے ہوڑا پک تو کافی گیا ہے یہ اور اسے کچھ بہت اچھی آ رہی ہے گرہ مسالو اور اس پر ابھی جو ہم نے ابھی جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا تھا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے واہ چکن لیک ٹیز تو یہ میرے کو لگتا ہے یہ آپ نے بہت چھوٹا ہی چکن دیا ہے یہ پانسو چھ سو گرام کا یہ ہے جو تم لائے سے اس سے بنایا ہے اچھا وہ ہی والا ہے یہ کیونکہ بڑا چکن لے ہوگے تو وہ ریشہ ریشہ آئے گا اس میں اور یہ کھانے میں بڑا ہی ٹینڈر ہوگا اس میں ریشہ بیشہ کچھ ہوگا نہیں ایکچولی باہی باتا دیکھتے کہ اس میں ہمیں چھوٹا چکن ہی ڈالتے کیونکہ اس میں ہلکا سا چکن ہوتا بھی ایکچولی چھوٹا ہی ہے تو اب ہم اسے چلا لیتے ہیں اور اسے کم سے کم دس منٹ پکنے دیتے ہیں جسے یہ سارے مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون جائے پھر تو اس کا ذائقہ بھی بہت بڑی عدد ہوگا اتنا بھونے کے بعد تو اسے ہمیں پھولا پکانا ہے کھولے کا جیسے دیکھ سٹائل بنتا ہے پھرانی دلی میں میں دیکھا یہ اکسر دیگوں میں ہی کھانا بنتا ہے یہ تو آج کا نیا زمانہ ہے پریشر کوکوروں میں جو چکن ملتا ہے اور اب اس میں ہم دان لے جائے رہے ہیں کٹی ہوئی ہری مرچ جو اس کو اور بھی بڑیا فلیور دے گی لال میں اس اچھا تو ہری مرچ کا ہی سواد ہوتا ہے اور اس کا جو بھی فلیور آئے گا اس کے لئے تو میرے موہ میں ابھی سے ہی پانی آگیا ہے اور یہ جو بچا ہوا ہمارا اس کا مسالہ تھا مارینیشن کا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے جو مسالے کے ساتھ پک جائے گا اور تھوڑی سی اس کو تھکنس بھی دے دے گا ہمارے مسالے کو یہ چکن تو ایسے میں نے بہت بار کھایا ہوا ہے مگر جب بھی اس کو دیکھتا ہونا موہ میں پانی آ جاتا ہے آپ لوگ بھی دیکھو گے نا تو ایسا کہو گے کاش یہ جلدی سے جلدی مل جائے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے پرانی دلی کے مسالے یہ ہے حلوی یہ ڈالا ہم نے اس میں دھنیا پاؤڈر دھنیا پاؤڈر کو زیادہ ڈالتا ہے اچھا دھنیا پاؤڈر زیادہ ڈالتے ہیں مرچہ بھی ہم کم ڈالیں گے اچھا مرچہ کم کیوں ڈالیں گے چلکہ اپنے میری نیشن میں تھوڑی سی مرچہ ڈالی تھی نا اچھا اچھا نائے توفر تیز ہو جائے گا ہم نے دیکھا یہ آپ نے ہاری مرچ بھی ڈالی ہے یہ تھوڑی سی کھٹا ہے واہ کیا رنگت سی دکھی دیئی ہے اس میں اور اب آپ اس کو چلائیں تو جیسے دیکھ پا رہے ہیں کہ جب مسالہ پک جاتا ہے تو وہ اپنا تیل چھوڑ دیتا ہے اور سارا تیل اوپر آ گیا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ مسالہ پک چکا ہے اب ہم اس کو ایک بار چلا لیتے ہیں کہ مسالہ سارا اوپر نہ اچھے ہو جائے اور اچھے سے پیسوں کے ساتھ وہ ڈپڑ جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے گھر میں پیسا ہوا گرم مسالہ یہ بھی مجھے کو لگتا ہے آپ نے سلوٹے میں ہی پیسا ہے جو آپ بتا رہے ہیں جو یہ ہمارے پاپا پیس تھے اس کی ویڈیو ڈال دیں گے اچھا تو وہ اچھا امام دستہ ہے وہ تو یہ لیے ہم نے سارے گرم مسالے اور اب ہم اس کو امام دستے میں پوچھتے ہیں اس کا سواد ہی کچھ اعلق ہوتا ہے آپ پرانی ڈلیوں میں نے دیکھا ہے لوگ کافی اسی سے پورتے تھے پرانے لوگ اب کون اتنی محنت کرنا چاہتا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا سارے مسالے میں ہری دھنیا کا فریور آجائے گا میرا تو من کر رہا ہے اب اسی سے چکن اٹھا کے کھا دوں میرے سے تو روکہ ہی نہیں جا رہا ہے بھائی سام اور اس کے ساتھ کھمیری روٹی اور مل جاتی نا شکر میں ملے گی نہیں اب یہ ارموست پک چکا ہے یہ ارموست پک چکا ہے آپ اس میں اپنے انوصار پانی ڈال سکتے ہو میں اس میں اراؤنڈ ایک پانی ڈال رہی ہوں اب ہم اس چکن کو تھوڑا بھیننے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس ہم ڈھک کے دھیمیں آج پہ رکھ دیں گے ٹھا پاندار سکتا ہوں میں پاندار سکتا ہوں آنہ سکو ہاں کروں ٹھا execution ٹھا 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 ٹھا